اسلام علیکم مناظرین اکنومک ریویوز کے ساتھ میں ہوں سیدہ علی براند آج کے اس اپیسوڈ میں کچھ گوڈ نیوز ہیں اور کچھ ٹاف نیوز ہیں اکانومی کے حوالے سے سب سے پہلے ہم گوڈ نیوز سے شروعات کریں گے اس کے بعد ہم کچھ ٹاف یا بیڈ نیوزز جو ہیں وہ آپ کو سنائیں گے سب سے پہلی بات کہ پاکستان کے فورن ریزروز میں آئی ایم ایف کی پیمنٹ کے بعد جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے اس میں آئی ایم ایف کی پیمنٹ کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ایک ٹرانچ ریلیس کی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرے عوامل بھی ہیں اور پاکستان کے جو ریزروز ہیں ایک دازہ اطلاعات کے مطابق 23.72 بلین ڈالرز ہو چکے ہیں اور یہ ایک گوڈ نیوز ہے اور یہ سائن ہے ٹورز پیٹر فورن ریزروز کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری خبر یہ ہے کہ جی ٹوینٹی ممالک جو ڈیویلپنگ کنٹریز کو کرزے دیتے ہیں ان کو بھی آئی ایم ایف نے سجیسٹ کیا ہے کہ اپنی ریسٹریکچرنگ کو لونز کی جو ریسٹریکچرنگ ہے جو جی ٹوینٹی ممالک نے ان ڈیویلپنگ کنٹریز کو یا انڈرڈیویلپ کنٹریز کو دیے ہوتے ہیں اس کی ریسٹریکچرنگ کو بھی تھوڑا سا نرم کیا جائے تو پاکستان بھی ان میں شامل ہے جو ان لونز سے مستفید ہوا ہے تو وہ بھی ایک پریشر جو ہے تھوڑا پاکستان پر آنے والے وقت کی جو ریپیمنٹس ہیں ان پر کام پڑے گا ایک اور خبر یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے اپنے فیفٹی فور پروجیکٹس کی جو ہے وہ منظوری دیوی ہے پاکستان کے لیے اور وہ تقریبا 12.4 بلین ڈالرز کے بنتے ہیں جو پانچ سالوں پر محیط ہیں یہ کوئی جو فیفٹی فور پروجیکٹس ہیں یہ مختلف پروجیکٹس ہیں پانی کے اب وہ ہوا کے اور ایڈگیشن کے ہیلتھ کے اور اگر اس طرح اس طرح اس طرح سے دیکھا جائے تو تقریبا 1.5 to 2 بلین ڈالرز ایچ یئر پاکستان کو پاکستان میں انویسٹ کیے جا رہے ہوں گے روشن ڈیجیل اکاؤنٹ کی وجہ سے بھی پاکستان میں اب تک جنوری 2022 تک 3.38 بلین ڈالرز آ چکے ہیں تو یہ جو سیچویشن ہے اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو لاسٹ فرائیڈے جو انٹر بینک ڈالر ہے وہ 174.7 کے پاس جو ہے وہ کلوز ہوا جو آپ کو معلوم جو آپ دیکھیں تو 180 سے 174.7 پر آنا it's a good sign for economy اگر اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور جو positive development ہے جو بہت بڑی positive development ہے وہ ہے جو بائیڈن نے اس وقت یہ اندیہ دیا ہے کہ افغانستان کے جو 7 billion dollars central bank کے freeze assets ہیں اس میں سے half جو ہے وہ release کر دیے جائیں یہ ایک بہت بڑا relief ہوگا اس region کے لیے اور خاص طور پر پاکستان کے لیے کیونکہ cross powder جو trade ہے وہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی کافی زیادہ رہ چکی ہے اور آنے والے وقت میں بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ رکے گا نہیں تو ظاہر ہے کہ یہ release ہونے سے پاکستان کے اوپر دباؤ جو ہے وہ کم ہوگا اور اس کا بھی ultimate impact جو ہے وہ پاکستان کی currency پر پڑے گا جو appreciate ہو سکتی ہے further یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو dollar ہے اس کی جو قدر ہے وہ کم ہوگی اور پاک روپیز کی قدر میں اضافہ دیکھا جائے گا اور اگر یہ اس طریقے سے یہ جاری رہا سلسلہ تو جو dollar ہے پر dollar جو پاک روپی ہے وہ تقریبا 170 کو بھی touch کر سکتے ہیں اور اس سے بھی کوئی چند پیسے ایک روپیہ جو ہے وہ نیچے اتر سکتا ہے آنے والے وقت میں کچھ اگر چائنہ کے ساتھ بھی معاملات پا جاتے ہیں فردر آگے ہمارے external account میں پیسے رکھانے foreign exchange رکھانے کے حوالے سے اور جبکہ سعودی oil facility بھی جو ہے وہ بھی live ہونے جاری ہے next month 1.2 billion dollar کی تو it will going to impact good on پاکستان اور وہ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے جو روپے کی قدر ہے وہ strong ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو positive development ہے وہ خود اس وقت آئی ایم ایف نے بتایا ہے کیونکہ conditions تو آئی ایم ایف کی تھی ہیں but آئی ایم ایف نے خود یہ جو ہے وہ اپنی report میں بتایا ہے state bank کو پاکستان کے ساتھ کہ جو government borrowing ہے جو government borrowing ہے bank سے directly وہ 66% decrease کی ہیں اس کے علاوہ جو budget deficit ہے وہ اس وقت 1.37 trillion جو ہے وہ record کیا گیا ہے six months کا اور جو اگر یہ جو deficit ہے اس میں سے interest payments کو minus کر دیا جائے اگر interest payments کو minus کر دیا جائے تو یہ primary surplus میں convert ہوا ہے یعنی اگر interest payments جو loan کے اوپر دی جو loan پر دیتے ہیں اگر وہ نکال دیا جائے تو budget surplus میں رہا primary surplus میں رہا پاکستان اب ظاہرہ کے ایسا تو ممکن نہیں ہے جب سے کرزے لیاں پچھلے پچاس سالوں میں یہ تو part of the budget ہے سو اس کے اوپر بہت زیادہ خوش ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے ہاں اس کو cover کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ آنے والے budget میں اس کو کس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے ایک اور اچھی خبر جو ہے وہ textile والوں کے لیے ہے کیونکہ بہت ساری ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ آئی ایم ایف کی جو آئی ایم ایف کی condition کے بعد state bank اور پاکستان کو جو autonomy ملی ہے اس autonomy میں جو ای ایر ایف اور لٹی ایف ایف کی schemes اینی فنانسز کی جو scheme ہیں جو بڑی subsidize rate پر textile کو یا exporters کو دی گئی تھی ان میں جو ہے وہ واضح طور پر کمی آ سکتی ہے یا بالکل ختم ہو سکتی ہیں تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ ایسے جو ہیں وہ فیکٹر سامنے آ رہے ہیں ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ ان میں واضح کمی نہیں ہوگی بلکہ ایک development finance institution جو ہے وہ ترتیب دیا جائے گا جس میں جس سے جس کے تھو جو ہیں وہ یہ subsidize loaning loans جو ہیں ان کو جو ہے وہ convert کیا جا رہا ہوگا مگر فوری طور پر ایسا ایر ایف اور لٹی ایف ایف میں فوری طور پر کوئی کمی آ نہیں کی جا رہی اس کے ساتھ سا ٹیکسٹائل policy 20 20 25 کو بھی جو ہے وہ implementation کی طرف کافی اشارے جو ہیں وہ مل رہے ہیں اور اس کے مطابق utilities پر جو ہے وہ cash subsidy دینے کی بھی بات کی جا رہی ہے جس کا واضح طور پر فرق جو ہے وہ in factories کے bills پر جو ہے وہ محسوس کیا جا سکے گا positive impact اب کچھ بات کرتے ہیں اس تمام سینریو میں کیا ہوگا اس تمام سینریو میں پاکستان کے جو micro economic factors ہیں وہ بہتر ہوں گے کیونکہ ایک overall picture جو ہے پاکستان کی وہ committed towards any financial institution جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی تو اس commitment کی بنیاد پر پاکستان کے دوسرے جو institutions ہیں international institutions ہیں ان کے ساتھ بھی جو معایدات ہیں وہ تیپ آ رہے ہوں گے اب اگر بات کریں کچھ bad news یا tough news جو پاکستان کو دیکھنے میں مل سکتی ہیں اور مل بھی رہی ہیں اس میں سب سے پہلے جو ذکر ہے وہ خود آئی ایم ایف کا ہی ہے آئی ایم ایف نے گورمنٹ پاکستان کو یہ کہا ہے کہ بہت ساری سبسیڈیز جو آپ نے ساس program housing اور اس طرح کی چیزوں پر دیوی ہے اس کو gradually کم کیا جائے اور اس میں سب سے major جو سبسیڈی یا جو ان کی فوکس میں limelight میں ہے جو ڈریک کی پور عوام کے ساتھ جو غریب عوام ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ relate نہیں کرتا وہ ہے housing پر سبسیڈی جو کیمران خان صاحب کا خواب ہے اس پر جو ہے وہ سبسیڈی اس housing sector کو promote اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اس سے جو ہے وہ مزدوروں کو وہ اپنی روٹی کما سکیں اور covid 19 میں covid 19 کے early period میں یہ housing sector کو جو ہے فروغ دے کر بہت ساری ڈسٹریز کو جو ہے وہ مسلسل چلایا گیا جیس میں سے جو مزدوروں کی جو روٹی لگی بھی تھی وہ مسلسل چلتی رہی مگر براڈر پرسپیکٹیف میں housing سے steel کی قیمت دھگنی ہو چکی ہے housing سے related different materials کی قیمت جو ہے وہ بھی دھگنی ہو چکی ہے تو ultimately اس کا impact جو ہے وہ inflation کے اوپر بھی پڑ رہا ہے اور جیسے کے پہلے جو میں نے بتایا good news جو دی ہیں آپ کو اس میں سے جو ایک اہم اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ banks کے deposit میں جو ہے وہ 17% جو ہے وہ اضافہ دیکھا گیا جنوری کے مہینے میں year on year یعنی پیچھلے سال جنوری کے مہینے میں جو position تھی وہ 17 trillion روپیز کی تھی جو اس وقت 2022 میں 20 trillion ہو گئی ہے یہ ایسا کیوں ہوا ہے یہ ایسا اس لیے ہوا ہے کہ discount rate یا interest rate جو ہے وہ increase کیا گیا لوگ saving کی طرف رجوع کیا لوگوں نے پیسہ جو ہے وہ بینکوں میں رکھوانا شروع کیا مارکیٹ سے پیسہ نکلا اور اس کا impact آنے والے دنوں پر inflation میں پڑے گا اور inflation جو ہے وہ قدرے کنٹرول ہو سکے گی month on month جنوری اور دسمبر کے مہینے میں 5% کی کمی دیکھنے کو آئی ان deposits میں مگر وہ کوئی بہت بڑا کمی نہیں consider کی جا سکتی کیونکہ دسمبر کی جو دسمبر کی جو figures ہوتی ہیں بینک کے لیے important ہوتی ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ بینک جو ہے وہ maximum deposit کو جو ہے وہ attain کریں اچھا back to the tough and bad news وہ اس میں یہ ہے کہ financial year 23 میں 35 billion dollar کی جو financing required تک کی financing جو ہے وہ required ہو سکتی ہے اس میں سے کتنا portion جو ہے وہ IMF کی طرف جانا پڑے گا یا وہ کسی اور project سے پوری ہو جائیں گی یا وہ کوئی سی پیک سے related project سے اس طرح کی investment آئے گی جس سے اس 35 billion dollar کی amount کو جو ہے وہ cover کیا جا سکے یہ تو وقت ہی بتائے گا مگر یہ IMF کا کہنا ہے کہ external debt 138.57 billion dollar ہو چکا ہوگا financial year 23 تک اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ financial year 24 کی جو financing needs ہوں گی وہ 41.8 billion dollar ہوں گی یہ ان کے prediction آج کی position کو دے کر ہے امید کرتے ہیں کہ یہ position جو ہے وہ اللہ کرے کہ پاکستان پر نہ آئے but present status جو ہے پاکستان کا economic status جو ہے وہ یہ بتاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے جو situation ہے وہ یہ ہے کہ اگر مختلف sources سے ایسا نہیں ہوتا نہیں ملتی ہمیں کچھ ایسی inflows تو یقینا ہمیں IMF کا دروازہ جو ہے وہ 23rd time بھی کھڑکانا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ IMF نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی tax جو ہے بیس کو بڑھانے کی بجائے اپنی دوسری sources کو بھی جو ہے وہ increase کرنے جس سے earning ہو سکتی ہے اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو صرف tax کی مد میں 430 billion rupees جو ہیں وہ نئے مالی سال کے جو budget ہے اس کے اندر آپ کو لگانے پڑ رہی ہوں گے اس کے اندر petroleum جو products ہیں اس کے پر بھی taxes شامل ہیں جو کہ حکومت پاکستان وصول نہیں کر پا رہی otherwise جو petroleum prices ہیں وہ اس وقت 147 کے گرد ہیں تو وہ 170 rupees تک بھی جا سکتی ہیں جس کا حکومت فاکستان کو یقیناً اندیا ہے جو second scenario ہے وہ یہ ہے کہ اگر IMF کے پاس نہیں جانا تو second ہمارے پاس ایسی کونسی FDIs ہیں جس کی بدولت ہم اس foreign exchange inflows کو رواں رکھ سکتے ہیں تو وہ CPAC ہے مگر CPAC سے related issues کچھ کافی highlighted ہیں گھمبیر بھی ہوتے جا رہے ہیں اس میں رشت کا ہی special economic zone ہے یہ جو special economic zone ہے یہاں پہ جو industries shift ہونی ہیں چائنہ کی but جو investors ہیں چائنہ کی وہ reluctant ہیں وہاں پہ ان کو taxation وہاں پہ ان کو جو other facilities ہیں جو other duties ہیں اور وہاں پہ industry لگانے کے لیے جو assistance ہے اس کے اوپر ان کو doubt ہے returns کے اوپر جو taxation ہے یہ جو duties ہیں input material کے لیے اور machinery movement کے لیے ان کے اوپر ان کو جو ہے وہ کچھ تحفظات ہیں اس کے علاوہ جو سب سے important بات ہے وہ یہ ہے کہ CPAC related جو IPPs ہیں اس کی جو dividends ہیں اس پر taxation ہے اس کے اوپر بھی ان کو کافی reservations ہیں جو 7.5% پر ایک ratio تیہ ہوئی تھی but 2019 میں حکومت پاکستان نے یہ ratio بڑھا کے 25% کر دی go کے double taxation کے حوالے سے مائدہ ہے چائنہ کے ساتھ جو foreign investor ہے اس کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑے گا لیکن جو local chinese investor ہیں اس پر اس کا شدید اثر پڑ سکتا ہے تو overall situation پاکستان کی کچھ اس طرح ہے کہ macro economic developments میں پاکستان جو ہے وہ positive جا رہا ہے but جو micro economic situation ہے اس میں inflation ایک بہت بڑا جین ہے اس کو قابو کرنے کے لیے پوری طریقے سے حکومت پاکستان کوشش تو کر رہی ہے اگر short term میں یہ فوری طور پر حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا یوکرین اور رشیا کے حوالے سے بھی آپ کو جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں باتیں وہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے یورپ اس چیز میں fully participate کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے کہ حالات کو جو ہے وہ control کیا جائے یہ نہ ہو کہ جو ہے وہ حالات اگر ایسے ہی رہتے ہیں تو جو کرو ڈائل کی prices ہیں وہ اسی طریقے سے upward trend دکھاتی رہیں گی تو اگر یہ سلسلہ upward trend کی طرف چلتا رہا تو input cost مزید increase کر سکتی ہے اور اس کا inflation پہ پھر سے وہ ہی impact آئے گا کہ inflation جو ہے وہ commodity inflation international commodities جو ہے ان کے اندر بھی inflatory trend ہے وہ پاکستان میں بھی reciprocate کرے گا تو جہاں تک مایکرو جو ایکنومکس کی situation ہے پاکستان کی اس کے اندر تھوڑا سا ابھی time لگے گا بہتری کا مگر مایکرو ایکنومکس جو اس وقت حالات چل رہے ہیں جس میں external account کے اوپر pressure جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے اور جساں IMF نے کہا کہ financially 23 میں اور 24 میں پاکستان کو ان particular amounts کی ضرورت رہے گی تو اگر ہم IMF کی طرف ہی روجو کرتے ہیں تو ان کی conditions تو اسی طریقے سے harsh رہیں گی اور budget کو ہمیں اسی طریقے سے بنانا پڑے گا taxation ہماری اسی طریقے سے کافی harsh ہوگی towards the public اور یہ بھی ایک point ہے کہ حکومت پاکستان کو tax net increase کرنا ہے تو direct taxation کو increase کریں نہ کہ indirect taxation جو ہے وہ لگائیں GST کی مد میں جو already اگر ہم دیکھیں تو مسلسل اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اضافہ ہو رہا ہے اور GST کی مد میں اور indirect taxation میں تو حکومت پاکستان revenue کٹھا کر رہی ہے لیکن direct taxation کی حوالے سے کوئی بہت اہم program سامنے نہیں آیا تو ہماری طرف سے حکومت پاکستان کو یہ جو ہے وہ request ہے کہ direct taxation سے revenue increase کریں اور اپنی جو position ہے IMF کے ساتھ ساتھ مختلف دوسرے sources کو بھی استعمال کریں تاکہ پاکستان کا انحصار جو ہے IMF پر کم ہو تاکہ اس کی harsh condition سے micro economic situation جو ہے پاکستان کی وہ خراب نہ ہو اور exports کو increase کرنے کی اشد ضرورت ہے imports جو ہے اب آپ دیکھیں گے کچھ حد تک جو ہے وہ control ہوگی کیونکہ جو بڑی machinery کی payments ہیں وہ turf کی مد میں وہ تقریباً ہو رہی ہیں اور وہ ہو چکی ہوں گی financial day 23 جب start ہوگا تب تک so overall اس وقت remittance کی position بھی جو ہے وہ قابل بہتر ہے Russian digital account سے بھی کافی حد تک پیسہ باہر سے پاکستان منتقل ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے حکومت پاکستان فردر آگے strengthen کرتی ہے اسی کے ساتھ سید علی مران کو دیجئے اجازت اللہ نے کے پانے موسیقی موسیقی